اسلام علیکم میں ہوں شیف سبینہ جلیل اور آج آپ کے لئے ایک زبادہ سی ایک ٹپ لے کر آئی ہے کہ آپ اپنے کھانے کو کس طرح سے بہت اچھا بنا سبزیاں ہوتی ہیں سبزیاں بنانے کے بہت مختلف طریقے ہوتے ہیں اور سبزیوں میں ایک موس پاپلر چیز ہوتی ہے وہ ہے آج کل جیسے سردیاں ہیں اس میں شلجم اب شلجم کچھ لوگ پکاتے نہیں کہتے ہیں جی کھارے ہوتے ہیں سینی بنتے ہیں اس میں ایک بیٹر نیس آ جاتی ہے ٹیس وائس اچھے نہیں لگتے ہیں تو کیا کیا جائے کہ یہ شلجم جو ہیں وہ گوشت میں ڈالیں تب ہی بھی بہت اچھے بنیں اور جب آپ اس کی بھجیاں بنائیں تب ہی بھی وہ بہت اچھے بنیں بالکل جناب بنیں گے آپ ایک ٹپ جو ہے وہ آزما کے دیکھئے گا شلجم جب بھی آپ لے کر آتے ہیں ایک دو درہ درمیان ہے سائس کے آپ شلجم لے کریں اور اگر آپ کو گوشت میں ڈال لے ہیں تو آپ اس کو چھیلیں چھیلنے کے بعد آپ اس کے چار چار پیسز کیجئے چار پیسز کریں اور اس کے بعد فوق سے اس کو اچھی طرح سے اس کو گود لیجئے گودنے سے میرا دی کہ اس کو پرک کرتے جائیے پرک کریں پرک کرنے کے بعد اس پر اگر آپ کے پاس آدھا کلو ہے تو ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہل دی دونوں چیزیں آپ لگائیے اور اس کو کور کر کے کسی جگہ پر رکھ دیجئے ہافینار کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارا پانی ریلیز ہوا ہوا اس کے اندر پانی اس میں سے نکل آئے گا اور وہ پانی جہاں وہ کھارا پانی ہوگا اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے واش کیجئے اور جب بھی آپ اس کو گوشت میں ڈال دیں ہمیشہ اس کو خوش کر کے فرائے کر کے ایٹ کریں گے تو آپ کو سالنگا ذائقہ جہاں وہ بہتین بنے گا اور آپ کے شلجم جو ہے نا وہ بھی جو کھارا پانے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ٹیسٹ وائسی وہ بہت اچھے ہوں گے تو بالکل بنائی گا انجوائی کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ